السلام علیکم دوستو میں ہوں اڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اے آر تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اپنی وائس میں سے جو شور ہوتا ہے یا نوائس ہوتی ہے وہ کیسے اسے ریموو کیا جائے تو آج ہم اس بارے میں بات کرنے والے ہیں لیکن آج میں بتا رہا ہوں کہ لیپ ٹوپ پہ کیسے کرتے ہیں لیپ ٹوپ پہ کون سا سوٹ پہ یوز کر کے ہم لوگ جو اپنی نوائس ریموو کرتے ہیں تو دوستو کل کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اگر کسی کے پاس لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر نہیں ہے تو وہ اپنی موبائل پر اپنی نوائس کیسے ریموو کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آوڈا سیٹی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ایک اور فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو دوستو اگر وہ فائل آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کے جو بھی آپ اس میں اڈیٹنگ کرتے ہیں اور وہ فائل ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو دوستو آپ لوگوں نے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو میں اسے اوپن کر لیتا ہوں تو میں آج صرف اتنا بتاؤں گا کہ اسے ریموو کیسے کرتے ہیں جو نوئس ہوتی ہے جو شور ہوتا ہے اسے کیسے ریموو کرتے ہیں تو دوستو اس کی ایڈیٹنگ ہم پھر کبھی کریں گے پھر کسی ویڈیو میں اس کی ایڈیٹنگ فل بتاؤں گا اور فل لیندھی ویڈیو بناوں گا اس پہ سارا اس کا کورس بناوں گا کہ اس پہ کیسے ایڈیٹنگ کی جاتی ہے اور اگر آپ سنگنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو دوستو آج صرف میں اتنا بتا رہا ہوں کہ اس پہ ہم نوئس کیسے ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے اپنا جو آڈیو فائل ہوتی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو بناتے ہیں جب آڈیو کو الگ کر لینا ہے تو دوستو جو آڈیو فائل ہوتی ہے ادھر آپ نے ڈریک کر لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ شور آیا ہے اس کے بعد میں نے مائک آف کر دیا تھا اس کے بعد یہ پھر شور ہے اور اس کے بعد میں جا کے یہاں پہ بولا ہوں یہاں پہ دوستو میں بولا ہوں یہاں پہ بھی بولا ہوں اور یہاں پہ بھی تو دوستو ہم میں سنا تو نہیں سکتا لیکن یہ والی لائنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ چیک کر لیجئے گے یہاں پہ بھی بولا ہوں یہاں پہ یہ تین جگہاں پہ میں نے بولا ہوں جہاں پہ مائک بند تھا وہاں پہ کوئی شور نہیں ہے لیکن ہم یہاں پہ میں بولا بھی نہیں ہوں لیکن جو شور تھا وہ ریکارڈ ہو رہا تھا تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نے اپنی وائس ریکارڈ کرنی ہے جب بھی آپ وائس ریکارڈ کرنے لگے تو آپ نے پہلے 6 سے 7 سیکنڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے کچھ بھی نہیں بولنا وہ اپنے مائک کو صرف نوائس ریکارڈ کرنے دے تاکہ ہم اس کو سلیکٹ کر کے ایڈٹ کر سکیں جیسا کہ میں یہاں سے 6-7 سیکنڈ نہیں بولا تو یہاں میں اتنا سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ شور ہے تو دوستو ہم اتنا سلیکٹ کر کے جائیں گے ایفیکٹ میں جاتے ہی ہم نے کیا کرنا ہے نوائس ریڈکشن نوائس ریڈکشن میں جاتے ہی گیٹ نوائس پروفائل اس پہ کلک کر دینا ہے دوستو اگر آپ کنٹرول اے دباتے ہیں تو ادھر پورا سلیکٹ ہو جائے گا آپ لوگوں نے پورا سلیکٹ کر لینا ہے اسے اور پھر جانا ہے ایفیکٹ میں جاتے ہی نوائس ریڈکشن اور یہ خیال ہے یہ والی ویلیو نوٹ کر لو یہ والی صحیح ویلیو ہیں اور آپ ادھر چھیڑ چھاڑ نہ کیجئے گا یہ والی بالکل صحیح ہیں مطلب کہ اتنی بھی صحیح نہیں ہے لیکن ایک کومن یہ والی جو ہوتی ہیں ویلیو یہی یوز ہوتی ہیں اگر کومن یوز کی جائے تو یہی یوز ہوتی ہیں لیکن اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر کسی کو آتی ہیں اگر نہیں آتی تو یہ والی ویلیو بالکل صحیح ہیں اور آپ نے کہہ کرنا ہے اسے اوکے کر دینا ہے یہ ویلیو دھیان سے نوٹ کر لیجئے گا اسے میں اوکے کر دیتا ہوں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کافی فرق پڑ گیا ہے ہم میں اسے ریموو کر دیا ہے پہلے بہت زیادہ لائنیں تھیں لیکن اب کافی فرق پڑ گیا ہے اگر ہم ایک دفعہ اور کر دیں تو اور بھی اچھا ہو جائے گا شاید تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں میں جاتا ہوں نوئی سی ریڈکشن اور گیٹ سٹارٹیڈ اور پھر جاتا ہوں کنٹرول اے دبا کے اسے پورا سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں دبا تا ہوں کنٹرول ار کنٹرول ار سے بھی نوئی سی ریڈکشن ہو سکتی ہے یا پھر آپ ادھر جا کے آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ اوکے کر دیتا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ فرق پڑ گیا ہے تو دوستو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جب export کرنا ہے آپ لوگوں نے اور جب اپنی ویڈیو ایڈٹ کرنے لگے جب یہ کھالی پارٹ آپ نے cut کر دینا ہے اور یہ والی جو noise تھی وہ آپ کی اگر ادھر والے پارٹ میں noise ہوگی تو وہ ختم ہو گئی ہوگی تو دوستو آپ لوگوں نے export کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے export اور ایکسپورٹ ایزا ایم پی تھری اور ادھر آپ لوگوں نے ایکسپورٹ کر دینا ہے یہ میں ڈیکسٹوپ پہ کر دیتا ہوں یہ سیو ہو گیا یس اور اوکے یہ دیکھیں آپ کی فائل ایکسپورٹ ہو چکی ہے تو دوستو اگر وہ والی آپ فائل ڈاؤنلوڈ نہیں کریں گے لیم نام ہے اس کا لے ایم ای وہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریے گا اور کمنٹ میں کوئی بھی کوئسن ہو پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ